بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلے کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے اسی طریقے سے تند و تیز بیانات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بیانات کا تبادلہ تب سے شروع ہوا اور تب سے تیزی اس نے پکڑی جب سے مراد سعید صاحب اور جاوید لطیف صاحب کے بیچ جو چپکلش ہو گئی تھی وہ سامنے آئی اس کے بعد سے رانہ سناؤلہ صاحب اور باقی بھی جتنے لیڈران ہیں وہ کچھ تند و تیز بیانات میں تیزی ہم لوگوں کو نظر آ رہی دو سوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ باقی سٹوریز بھی ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ پینل میں موجود ہے سوہیل اقبال بھٹی صاحب روزانہ کی طرح سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں آج جوئن کیا ہے مظہر برلاس صاحب نے سینئر تجزیہ نکار ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب آپ نے جوئن کیا ہمارے شو میں ہمیں صبحی صبح سوہیل صاحب پینما کیس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے پینما کیس کا فیصلہ آنے کو ہے مطلب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب کب آئے گا کتنے دن رہ گئے ہیں کچھ سنا تھا 23 مارچ کے بعد آنے کے امکانات ہیں آپ یہ بتائیے گا اس سے پہلے یہ بیانات میں تیزی آنا اس کی وجہ کیا ہے کیا فیصلے کو کچھ سائیڈ لائن کرنے کے لیے بیانات سامنے لے کر آئے جارہے ہیں اس کی کافی ساری وجہات ہیں لیکن جو بنیادی وجہ ہے یہ جو مجودہ رہمہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے چونکہ اس کے اندر نہ صرف پنامہ لیکس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع ہے بلکہ ڈان لیکس سے متعلق بھی فیصلہ جو انکواری کمیشن بنا تھا اس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے مسلم لیک نون جو پہلے ہی بکلاہات کا شکار تھی اب جیسے ہی یہ رہمہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ مسلم لیک نون کے وزراء بکلاہات کے شکار ان کی صفوں کے اندر بچینی کے لہر بھی بڑھتی جاری ہے رانہ سناولہ نے جو بیان زبان استعمال کی ہے اور تاکستان تحریک انصاف کے اور خصوصاً عمران خان کو انہیں نے اپنی تنقید کا حدف بنایا ہویا اور مسلسل ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس بات سے کتے نظر کہ جب وہ ریلو کٹا اور پھٹیجر انہیں قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ برپا ہوا تو ہم نے جو دیکھا تھا جس طریقے سے جوے لطیف صاحب نے مراہ سعید کے فیملی سے متعلق جس زبان کا جس لب و لہجے کا استعمال کیا تھا اس کے بعد جب میڈیا کے اندر ان پر شدید تنقید اور ہر طرف سے یہ بات اس بات کا مطالبہ کیا جانے لگا کہ وزیراعظم نواز شیف اس کے اوپر ایکشن لے یا کم از کم سپیکر قومی اسمبلی ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں انہیں ڈیسیٹ کریں کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وزیراعظم نواز شیف جب پہنچے تھے چکوال میں شریعہ کتاس راج کے دورے پہ پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا تھا اس کے اندر وزیراعظم نواز شیف صاحب نے اخلاقیات کے اوپر ایک بڑا درس دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بلکہ سپیشلی سیاستدانوں کے طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ سیاستدان ایسے لبو لہجے کا استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ کا چناو کرتے ہیں جو کہ انہیں زیب نہیں دیتا انہوں نے کچھ ہمارے اسلامی حوالے بھی دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے اس محضب طریقے سے پیش آنا چاہیے تو معذرت کے ساتھ وزیراعظم نواز شریف جس چیز کو وہاں پروجیکٹ کر رہے تھے اور جس چیز کا وہ لیتے بھی ہیں کہ ہم بڑے اخلاقیات اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اچھی سیاست کرتے ہیں لیکن جوید لطیف نے جن الفاظ کا استعمال کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے اخلاقیات سے گری ہوئی اپنی اپروچ کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد انہیں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ انہیں نے مراد سعید اور ان کے خاندان سے متعلق کہا اس کی تصدیق یا تردید کرنے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ اپنی بات پر قائم ہے لیکن وزیراعظم صاحب خموش ہیں مسلم ملک نون کے وزراء خموش ہیں چونکہ مسلم ملک نون کے اندر ہم دیکھیں تو جنہوں کو رویہ بڑا واضح طور پر ہے خاج آسیر صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے بھی قوم اسمبلی کے جلاس کے اندر تحریک انصاف کے کرہنما سے متعلق جس طرح کی ناشائستہ زبان کا استعمال کیا تھا مزارہ صاحب سے متعلق وہ کسی کو نہیں بھولا تو اب جیسے ہی ڈان لیکس کا اور پنامہ لیکس کے فیصلے آپ سامنے آنے جا رہے ہیں تو مسلم ملک نون کی صفوں میں پریشانی بڑھتی جاری اس طرح بڑھتا جاری اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا حدف بنایا اچھا یہ اس طرح جو ہے دوسری طرف بھی تو بڑھا ہے برلا صاحب جس طرح سے پینما کیس کا فیصلہ آنا ہے دان لیکس جو خبریں اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو مطالبے کیے جارہے ہیں کہ جس طرح جعوید لتی صاحب کی رکنیت موطل کی جائے یا ایمین سے ان کو ہٹایا جائے یہ بھی ایک استراب کا ایک طریقہ ہے یا آنے والے الیکشنز کا ایک تیاری شروع ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیکہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے سند اسمبلی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا تو اس پہ پیپلز پارٹی کی قیادت چوتھی وہ خاموش نہیں رہی تھی خاص طور پر محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کی دونوں بیٹکیاں جو ہیں وہ بہت انہوں نے اس کی مضمت کی اور اس بندے کو مجبور کیا معافی مانگنے پر ماذرت کرنے پر یہاں نون لیگ کی قیادت ابھی تک خاموش ہے اور وہ جو صبح و شام ٹویٹر کرتی رہتی ہے ایک ہستی اس کے ٹویٹس آنا بند ہو گئے ہیں اور کیا حضرت خاموش ہے مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے سوری میں آپ کا ٹائم لوں گا لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ ان کی ذہنیت کیا ہے یہ امیہ نواز شریف کا دوسرا دور تھا بطور وزیراعظم نائنڈی سیون والا تو ایک دن گجر خان کے ایک ایمین خرشید زمان نوجوان ہے انہوں نے کہا کہ مجھے وزیراعظم حس سے فون آیا کہ کل پارلیمانی میٹنگ ہے تو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے آنا ہے وہ کہتے ہیں میں آدھا گھنٹہ پہلے چلا گیا تو مجھے کہا جانے لگا کہ آج آپ نے شیخ رشید کی ایسی تیسی کہتے ہیں میں نے کہا سر وہ تو وزیر ہے کہنے کہ نہیں 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 چھوڑو اس ایشو کو پھر مجھے بندے نے بتایا کہ آپ کی کرسی جو ہے وہ وزیراعظم کے ساتھ ہوگی تو آپ نے جو ہی شیخ رشید کا ذکر آئے گا آٹھ دس منٹ بعد میٹنگ شروع ہونے کے آٹھ دس منٹ بعد ذکر آئے گا تو آپ نے بس چاڑ جاڑ ہے اچھا وہ خیر آدھے گھنٹے بعد پارلیمانی میٹنگ شروع ہوئی تو جب آٹھ دس منٹ بعد شیخ رشید کا ذکر شروع ہوا تو خرشید زمان صاحب بھول گئے کہ میں نے بھی کچھ کہنا ہے تو میاں نواز شریف نے خرشید زمان کو یوں کو نہیں ماری اور جو ہی کو نہیں ماری تو شیخ رشید نے دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا کہ میاں صاحب یہ لڑکوں سے ہمیں کیوں بزت کراتے ہیں جو کہنا ہے خود کہیں تو یہ ان کا پرانہ ایک وطیرہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کا خاص طور پر آپ دیکھیں نا خود تو وہ اخلاقیات کا درست دیتے ہیں جیسے بھٹی صاحب آپ نے کہا مگر انہوں نے رانہ سناولہ عابد شیر علی خواجہ ساد رفیق اس طرح کے لوگ یا دانیال عزیز اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں یا تلال چودری ہیں جن کو نہ بولنے کی تمیز ہے انتہائی بتہذیبی سے پیش آتے ہیں اور ابھی جو رئی صحیح قصر تھی وہ جویل لطیف صاحب نے نکال دی ہے اچھا برلا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ ہیں یہ پینما کے کیس میں بھی ہم لوگوں کو بڑے آگے آگے نظر آئے ہم لوگوں کو نظر آیا کہ کیس کی سماعت ہوتی تھی اس کے بعد باہر جتنی بھی پریس بریفنگز ہوتی تھی میڈیا سے بات ہوتی تھی اس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اتلیسٹ ان کے اندر سے ایک شخص نظر آتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ وزارتیں چھوڑ کر پینما کیس کا ڈیفینس ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا کام تھا اپنی وزارتیں چلاتے اس میں کارکردگی بہتر کرتے مگر ان کی وزارتوں کی کارکردگی تو اللہ ماشاءاللہ دیکھئے میں چند دن پہلے مجھے ساد رفیق صاحب ایک جبا کے مل گئے اور میں نے کہا یا ریلوے کو بہتر کر دو اس نے کہا نہیں نہیں آپ کوئی انفرمیشن نہیں ریلوے بہتر ہو رہی ہے میں نے کہا دیکھیں خاجہ صاحب انڈین ریلوے جو ہے وہ بائیس سے پچیس ہرب پرافٹ میں جاتی ہے اور ہماری ریلوے جو ہے وہ ساٹھ ہرب کے نقصان میں ہے تو بہتری کدھر سے ہوئی پی آئیے میں کوئی بہتری نہیں ہوئی ادارے آپ لوگوں نے برماد کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب ایک انیقہ تو اس وقت میرے خیال ہے پتہ نہیں پیدا نہیں ہوئی تھی جی ٹی ایس کی ایک بس ہوتی تھی پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں چلتی تھی اور ان کے جی ٹی ایس کی اڈے ہوتے تھے ہر شہر کے مرکز بھی وہ اڈے کون کھا گیا کون پی گیا وہ بسیں کون کھا گیا وہ کون پی گیا تو اس طرح نہیں ملک چلتے جس طرح اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ ایک یا تو وہ پاکستان کا مقدمہ ہوتا تو آپ لوگ جاتے مطور وزیر آپ ایک خاندان کے تحفظ کے لیے جا رہے تھے اور حیرت ہے اس خاندان کا کوئی فرد وہاں نہیں آتا تھا اصل اللہ صاحب شہدہ آپ اس بحث اتفاق بھی کریں گے جو لب و لہجہ نون لیگ کے وزراء نے اختیار کیا ہوئے اور سپیشلی چار پانچ لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ اخلاقی میدان کے اوپر نا عوام کے اندر پنامہ لیگز کے جو ماں کیس ہے وہ ہار چکے ہیں اپنی جو ان کی اخلاقی قدر و قیمت کم ہوئی ہے عوام کے اندر اس کو تھوڑا سا ریوائیو کرنے کے لیے عوام کے ذہنوں سے اس چیز کو تھوڑا خرچنے کے لیے وہ تحریک انصاف کو حدف کا نشانہ بناتے ہیں عمران خان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بھٹی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ میڈیا بہت بڑھ گیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے یہ حرکتیں پہلے بھی کرتے تھے انیکہ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا بھٹی صاحب کو ضرور یاد ہوگا انہوں نے نائنٹیز میں نصرت بٹو صاحبہ کی تصاویر کو جوڑ جاڑ کے پھینکوایا اور وہ ان کی ذہنیت کی اکاس تھی وہ تصویریں کہ یہ کس طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے تو یہ قیادت شروع سے ایسی ہے یہ بظاہر باہر پردہ لگا کے رکھتے ہیں اسلام کا اور منافقت نہیں جاتی تو پھر یہ کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جوید لطیف صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا نہ تو سپیکر قوم اسمبلی کوئی ایکشن لیں گے نہ ہی بزرازم صاحب لیں گے میرے خیال ہے جی یہ قیادت جوید لطیف کی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور پھر ورنہ قیادت اس کو مضمت کرتی چلو ہم نہیں کہتے جیسے انیکہ نے کہا کہ اسمبلی سے نکال دیں دوسری طرف سے مطالبہ ہے نہ نکالتے مضمت تو کر سکتے تھے برا تو کر سکتے تھے اور وہ مضمت ہی سامنے نہیں آئے جس کا انتظار تھا وہ چیز سامنے نہیں آئے یا اتلیس آصفہ بھٹو بختاور بھٹو کی طرف سے ایک ٹویٹ آ گیا جب ایک صاحب تھے وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے لگے اس کے بعد فوری طور پر مضمت آئی لیکن اب جو ہے جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ سے ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتلیس ٹویٹر بھی پری آ کر کچھ نہ کچھ مضمت کریں ایسی کوئی مضمت ابھی تک نہیں سامنے آئے اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے کرپشن کے حوالے سے ناب کی بات کریں گے وہ ادارہ جس نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے اکاؤنٹیبلیٹی کرنے کے باوجود بھی جو لوگ رہا ہو جاتے ہیں وہ پھر کرپشن میں ملوث نظر آتے ہیں آپ کو یاد ہوگئے مشتاق ریسانی والا کیس کون بھول سکتا ہے اتنی نقضی کے اکاؤنٹ کرنے کے لیے گننے کے لیے مشینیں منگوانی پڑ گئی ایک ایسا ہی واقعہ کچھ زمانے پہلے ہوا تھا کچھ رہائی بھی ہوئی تھی اب وہ دوبارہ ان سے نقضی برامت ہوئی ہے کون نظر آئیے بتائیے کسول صاحب انیکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں لگتا ہے جو مشتاق نام کے لوگ ہیں نیب کے کڑے نشانے پر ہیں پہلے مشتاق ریسانی صاحب ارب اور روپے کے کیس میں سامنے آئے تھے وہ پکڑے گئے اب مشتاق شیخ صاحب ایک اور کریکٹر ہیں جو کسیند کی ہیں وہ نیب کے زیرہ حراست ہیں اور اور بھی بہت سے لوگ نیب کے شکنجے میں آ رہے ہیں یہ سب پیسوں کے مشتاق ہیں یہ سب پیسوں کے مشتاق ہیں کیا بڑی بات کی ہے اور یہ سب سے اہم بات یہ کہ جو آگے جا کے ہم اس کو سامنے لانے کوشش کریں گے کہ ان مشتاق جو پیسوں کے مشتاق ہیں ان شخصیات کا بھی کوئی نہ کوئی مشتاق ضرور ہے ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ پندرہ روز کے دوران مشتاق صاحب نیب نے تین بڑی کاروائیں کی ہیں سندھ کے اندر تین شخصیات کو گرفتار کیا اور ان سے تقریباً دس ار روپے مالیت کی اساس سے اور اس کے ساتھ مختلف جدہ دیں اور آز دس ار روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے جو بندہ قیان لیلی کے ساتھ ائرپورٹ پہ تھا جو ایٹرٹین کر رہا تھا اس کا نامی مشتاق تھا یہ سندھ کے اندر پھر بہت سا مشتاق پائے جاتے ہیں ابھی اور مشتاق نہ بگڑے جائیں اور یہ کب سنکا حیران ہوگی جب سے ہم نیب کو میں رپورٹ کرتا ہوں بڑے بڑے کیسی سامنے آئے ہیں اس لیول کے لوگ پہلی مرد پہ یہ سامنے آ رہے ہیں جن کا پروفائل بہت لو تھا اب یہ جو سب سے پہلے سسلہ کہاں سے شروع ہو جو ستائیس سربری کو نیب نے گرفتار کیا پولیس کے برطرہ فیڈ کانسٹیبل محمد یوسر اور اس کے بیٹے عارف کو جب اس کو پکڑا اس سے بھی چار روپے مالیت کے اور ساتھ سے نقدی خیار ملکی کرنسی برامد ہوئی جب اس سے تفتیش کا سسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ نیب نے مشتاق شیخ صاحب کو جو کہ سابق ایڈیشنل ڈسٹرک اکاؤنٹس آف اسرین انہیں دو ہزار بارہ میں برلا سب گرفتار کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوں ہیں وہ بھی اس نیکسٹس میں شریک ہے تفتیش کا دائرہ آگے کار بڑھا پھر مشتاق شیخ صاحب کو پکڑا گیا جب مشتاق شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پتہ چلا کہ مشتاق شیخ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بوگس جی پی فنڈز سرکاری ملازمین کی دنخواہ اور مختلی طریقے سے کرپشن کرتا تھا اربور پہ بنا چکا ہے نیب نے اس کو دو ہزار بارہ میں گرفتار کیا تھا جب گرفتار کیا تو نیب کے قانون کی سیکشن پچیس کے تحت مشتاق شیخ نے وولنٹری ریٹین کے تحت جو پلی بارگین والا سیکشن پلی بارگین والا سیکشن کے اندر ہی ٹونٹی فائیو کا جو سیکشن نے وی آر کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں سے نیب سے بری کروا لیا تھا میرے پر اس نے نیب کی سرکاری دستاویز ہے اس کے مطابق مشتاق شیخ نے دو ہزار بارہ میں چھے کروڑ پندرہ لاکھ روپے نیب کو جمع کروائے نیب کہتا ہے کہ ہم نے اس سے مزید رقم بھی جمع کرنی تھی اور اس کے خلاف دسمبر دو ہزار سولہ میں نیب نے اسی کرپشن ریو کیس کے اندر چونکہ جتنی مطلوبہ رقم نیب کہتا ہے ہمیں چاہیے اس نے جمع نہ کروائی ہم نے اس کے خلاف دسمبر دو ہزار سولہ میں ریفرنس دائر کر دیا جب محمد یوسف کنو نے گرفتار کیا تو پتا چلا کہ ایک کیس کے اندر جس میں آپ وی آر کر چکے ہیں وہ ملزم تو اس سے بڑے پیمانے کی اوپر اربو روپے کے کرپشن میں کیس میں ملویس ہے نیب نے اس کو جا کی گرفتار کیا جب اس سے تفتیش شروع ہوئی تو کل نیب نے گریڈ سکسٹین کی آفیسر جو کہ محکمہ تلیم کہتے ہیں سندھ کے اندر جو تلیم کا حال ہے انہی لوگوں کے وجہ سے تلیم کا شباب تباہ ہو چکا ہے سوپری ڈینٹنٹ تھے محکمہ تلیم بچوں مل انہیں گرفتار کیے ان کے پاس بھی اربو روپے کے احساسے جہدادیں اور نقدی برامد ہوئی ہے اب یہ تینوں شخصیات نیب کی شکنجے میں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے اتنا کچھ برامد ہوئے دی ایچے کے اندر کراچی میں بنگلے اور ہاؤزی سوسائٹی کے اندر بنگلے ہیدرباد کے اندر فلیٹس لینڈ کروزر یہ وہ شخصیات ہیں جو بڑے بڑے جو مشتاق ہیں ان شخصیات کے ان کے یہ فرنٹ مین ہیں نیب اب اس کی مزید تفتیش کر رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے وولنٹیری ریٹرن کی اوپر اکتوبر دوہزار سولہ سے چیئر میں نیب کو منظور کرنے سے کسی بھی اور ملزم کے ساتھ منع کیا تھا پابندی آئیت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ وی آر کرپشن کے فروہ کا بائیس بن رہی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ نیب کس طریقے سے ان شخصیات کو کیفر کردار تک کیفر کردار کی بات کرتے ہیں صاحب ہمارے ساتھ حمید اور عمان صاحب بھی موجود ہیں ہمارے بیورو سے بلانگ کرتے ہیں حیدر آباد سے بہت شکریہ حمید اور عمان صاحب ان کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پولیس بھی ملی ہوئی ہے سرکاری افسران بھی ملے ہوئے ہو کیا رہا ہے یہ کافی حیران کن بات ہے کہ ہیدر آباد میں اچانک جو ہے وہ نیب متارک ہوئی ہے اور یک کے بعد دیگرے چاپے مار کر جو ہے وہ عرب روپے کی کرپشن کرنے والے لوگ جو ہے وہ کردار کیے گئے ہیں جو ڈسٹک اکاؤنٹ آفیسر میں کرپشن کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو جس طرح بتایا گیا کہ دو ہزار بارہ سے یہ معاملہ نیب کی نالج میں تھا اور دو ہزار بارہ سے یہ تحقیقات کی جا رہی تھی جو اس وقت نیب کی ٹیم تھی انہوں نے بتایا تھا کہ باون کروڑ روپے ڈسٹک اکاؤنٹ آفیسر میں کرپشن ہوئی تھی اور اس کرپشن میں جو اس وقت کے ڈسٹک اکاؤنٹ آفیسر کے سکندر اوڑو وہ بھی ملوش تھے اور اس کے ساتھ مقصد شیخ اور یوسف خانزادہ سمیت جو دیگر لوگوں کے نام بھی آ رہے تھے لیکن اس میں اس وقت نیب نے وی آر کے قانون کے پہت کچھ ریکاوری کی تھی جس نے سکندر اوڑو سے بھی 37 کروڑ روپے ریکاور کیے گئے تھے اور مشتاق شیخ صاحب نے بھی کچھ ریکاوری کر کے رقم جمع کرائی تھی یہ معاملہ دو ہزار بارہ سے ہے اور دو ہزار بارہ میں جو نیب کے افسران تھے انہوں نے یہ معاملہ اس کو ڈیل کیا اس میں ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نیب کے ایک افسر تھے اس میں کرپشن کے حوالے سے ڈیسویز بھی کیا گیا ہے لیکن نیب نے اس معاملے پر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ جو افسران پر اس وقت جو اس کی تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے اس معاملے میں کیا کرپشن کی ہے اور انہوں نے ان افسران کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے وہ حقیقت اب تک منظر عام پر نہیں آئی ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کی سرکار یہ مستعق شیخ سب تو کس سالوں سے کرپشن میں انوالو ہے سب کو پتا ہے نیب کو بھی پتا تھا وہ تو چیر میں نیب نے دوبارہ ان کو انسٹرکشن دید کہ اس کو پکڑا گیا ہے یہ بتائیں کہ یہ تینوں شخصیات محمد یوسف ہو بچوں ملو یا مستعق شیخ ہو یہ وہاں حیدرباد کے اندر کیا تاثر ہے کن کی بیکنگ سے یہ کام کرتے تھے اور ان کی ایفیلیشن کن لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ کیا نیب جن کے یہ شخصیات جن شخصیات کی یہ فیسلیٹیٹر ہیں کرپشن میں فیسلیٹیٹر ہیں کیا نیب کا روح ان شخصیات کی طرف بھی ہوتا دکھائی دیتا ہے وہاں پہ آپ کو جی بالکل ایسا ہی ہے جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آرہا ہے اس معاملے میں جو محمد یوسف ہے جو کہ کولیس کا برطرف ہے کانسٹیبل ہے وہ اور اس کے بیٹے کو جب نیب نے گرفتار کیا اور ان سے جو ہے وہ عربو روپے کی جو ہے وہ اساسے اور جی کرپشن کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے اس کے بعد مشتاق شیخ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو معاملہ ہے وہ کسی بڑی مسئلی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے اور اس میں کچھ اور نام بھی جو ہے وہ اس مستقبل میں سامنے آنے ہیں جس میں کچھ اہم لوگوں کے نام دیوں گے جو اس کرپشن میں انوالو ہیں چھیک ہے حمید رنان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو ہے لیکن برلاس صاحب یہ بڑی عجیب سی بات ہے وی آر کے قانون کی اصلیت پر سامنے آگئی کہ ایک شخص جو کہ پلی بارگن کرنے کے باوجود دوبارہ کرپشن میں ملوث ہو یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا جو ہم میڈیا اکثر اوقات کہتے رہتے ہیں میں جب یہ نیب کی کاروائیاں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شیر یاد آ جاتا ہے کہ لے کے رشوت فس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا کہ یعنی آپ دس عرب کمائیں اور اس میں سے بیس کروڑ نیب کو ادا کرتے اور اس کے پاس موج کریں ان اداروں کی صورتحالشی ہے کہ جیسے نیب میں سپریم کورٹ میں ایف بی آر کا چیرمین انیقا کیا کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا میرا یہ اختیار ہے تو بھئی آپ اس سیٹ پی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کے اختیارات کی نہیں پتا انیقا آپ کو اور بٹی صاحب کو اگر آپ اپنے کام کا نہیں پتا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو چیرمین ایف بی آر وہاں کیا کر رہے بیٹھ کے تو کورٹ کے سامنے کہتا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی میرا اختیار ہے تو اسی طرح کی صورتحال چیرمین نیب کی تھی اور نیب کی جو کار کردگی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں اور برلاہ صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسیس اہبان کی وہ جو ابزرویشن تھی کہ نیب کے جو پلی بارگین اور جو وی آر کا قانون ہے یہ خود کرپشن کے فروہ کا باعث ہو بن رہا ہے یہ بات اسٹیبلش ہوگی اس کیس کے اندر کہ وہ ملزم جس سے آپ نے دو ہزار بارہ میں کروڑوں روپے کی کرپشن میں گرفتار کیا والنٹیلی ریٹن کر کے کچھ کروڑوں روپے لے کے اس کو چھوڑ دیا وہ شخص جا کے اس نے دوبارہ اربو روپے کی کرپشن کیا اب اس سے آپ نے چار اب سے زائد مالیت کے اپنے احساسے برامت کی ہیں اور اس کے ساتھ انہی کر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کئی بندے بٹی صاحب ایسے ہیں کئی ملزمان ہیں آپ کے جنہوں نے اربو لوٹا چند کروڑ جمع کرائے اب وہ امریکہ میں کریڈا میں یا یورپین ملکوں میں عرام کی زندگی گزار رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک شخص ساٹھ پینسٹھ سال کا ہے اور پینسٹھ سال کے شخص نے دس ارب لوٹا ہے تو اس میں سے وہ بیس کروڑ جمع کرا دے باقی احرام سے زندگی کینڈا میں جا کے گزارے اس کی زندگی کے پانچ سال ہوں گے اور دس سال ہوں گے اور برلاہ صاحب اس کیس کندرے بھی جتنی ریکاوری ہو یہ تو سامنے ہے یہ لوگ کتنا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے بیرون ملک دبائی کے اندر جہدادیں کون کھریتے ہیں اربو ڈالرز کی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اور انیکہ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جو اس سپریم کورٹ کی انتحفیزات کے بعد وہ جو نیب کے اندر جو نیب پی کابرین کرپشن کے فروہ کا بائنس بن رہے اس کے اوپر کمیٹیاں بنی ہوئے آپ کو بتا نا کمیٹی بھی کمیٹی بن رہی ہے اس پر کوئی کام ہو نہیں پا رہا میں ایک بات اگر بیٹی سب کہہ دو انیکہ یہ جو جتنے مشتاق پکڑے جا رہے ہیں یہ تو بچارے چھوٹے چھوٹے کرندے ہیں بڑے مگرمچ ان کے پیچھے ہیں یہ تو بڑے مگرمچوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں برلاس صاحب پھر وہ بڑے مگرمچوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی پیچھے جہاں سے آپ کو استراب نظر آتا ہے ایسی جگہ جہاں سے آپ کو تھوڑی سی نروسنس نظر آتی ہے سندھ حکومت اس آرڈننس یا سندھ کی طرف سے اس آرڈننس کی مخالفت کی جاتی ہے جہاں یہ بولا جاتا ہے کہ ناب کی قانون کو تھوڑا سخت بنایا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی کنیکشن ہوگا قانون پہ کہاں عمل درامت ہوتا ہے آپ سندھ کو چھوڑے آپ پنجاب پہ آجائیں پنجاب میں پنجاب کا جو وزیر قانون ہے وہ لا قانونیت کرتا ہے بارڈل ٹاؤن کیس میں انوال ہے اس کی کدھر کیا وہ کیس آخر سترہ بندے وہ آ کے کسی اور نے تو نہیں مارے تھے کسی اور نے تو ان کو شہید نہیں کیا تھا یہی پاکستانی پولیس تھی یہی حکومت تھی یہی وزیر تھے یہی وزیر اعلیٰ تھے تو قانون کی عمل داری کہیں نہیں ہے قانون مجھے ایک وکیل ایک دن کچھری میں مل کر میں نے کہا یار یہ اتنا رشت رہتا ہے تو آپ لوگ کیا اس نے کہا سر جی یہ غریب لوگ آ کے رولتے رہتے ہیں انصاف کے لیے ان کو انصاف ملنا نہیں جو امیر آدمی ہے اس کو انصاف کی ضرورت نہیں تو میں سمجھتا اس کا یہ تفسرہ بڑا جاندار تھا یہ صرف سندھ بلوچستان کا فنومن نہیں اس سے بڑے کیسز پنجاب کے اندر موجود ہیں میں آپ کو ایک اگزیمپل بتانا چاہتا ہوں بڑے ریلائبل سورسے ایک ہمارے وزیر ہے ان کے بھائی ہیں بڑے اچھی پوزیشن پر رہے ہیں ان کا آج تک بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے ان لوگوں نے بھی گھروں میں پیسے رکھنے کا پنجاب کے اندر بھی بڑا ٹرینڈ اگر یہاں پر نیب نے یا رینجرز نے کاروائی کے نا تو یہاں پر لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے برامت ہوں گے اس وزیر کے بھائی نے برطانیہ جانے کے لیے دو مرتویزیں کوشش کی اور وہ اچھے پوزٹ پر بھی رہے وہاں سے سفارت خانے سے کہا گیا کہ بینک ڈیٹیلز لے کے آئیے ان کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں تھا تو پنجاب میں بھی ایسے کاروائی ہونے چاہیے لوگوں نے گھروں سے اربوں روپے نکلیں گے چلیے یہ گھروں پہ پیسے رکھنے کا اور اس کے بعد پھر withholding tax لگانے کا روئیہ وہ فائنانس منسٹری کی طرف سے withholding tax جنہوں نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے جنہوں نے نہیں رکھے ہوئے ان پہ کون سا ٹیکس لگے گا ان کے اوپر کون سی کاروائی ہوگی اور قانون کی عملداری کی بات کر رہے تو constitutionally تو نیب ایک اٹانومس ادارہ ہے لیکن جب اٹانومی کی بات آتی ہے پر ایکٹس میں پھر وہ نظر نہیں آتا ہے لیکن دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد لیکن ٹاپک کا آپ کو ذرا سے ہنج دیتے جائیں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ ایک پروجیکٹ ایک مقررہ لاغت تک بنے گا اب وہ لاغت پانچ گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آرہا وہ پروجیکٹ مکمل کیسے ہوگا کون سا پروجیکٹ ہوگا وہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین پن بجلی پروجیکٹ پاکستان میں کب مکمل ہوگا کیا ہوگا کپٹر بریک ایک ایسا منصوبہ جس کے بارے میں بریک پر جانے سے پہلے بھی بات کی ناظرین بتایا جاتا ہے کہ ایک روپے کا بنے گا بنتا پانچ سو روپے کا سمجھ نہیں آتی ہے اتنی لاغت بڑھتی کیسے کیا غفلت سے بڑھتی ہے یا پھر ویل نہیں ہے یا پھر فضول کے دردر کے خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ بننا تو بہت عرصہ پہلے تھا نہ تو اب بنا نہ ہم ٹیکس دے دے تھک گئے اس کے پیسے پورے کرنے کی کوشش کر گئے پیسوں وہ ایسے پر لگے ہوئے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں انیکہ بسیکلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی اور سپیشلی ہمارے جو توانائی کی وزارتیں ہیں انہوں نے دنیا کے ساتھ یہ کمپیٹیشن کیا ہوا ہے کہ دنیا آج کے دور کے اندر ایسے منصوبے بناتی ہے جو دنیا کے دیگر ممالک میں نہ بنے ہو کم سے کم لاغت میں بنے ہو یونیک اور سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ دنیا میں یہ کمپیٹیشن ہے بدکستانی سے ہمارے ہاں یہ کمپیٹیشن شروع ہے دنیا کے ساتھ کہ کون سا منصوبہ ہم نے سب سے زیادہ مدت میں مکمل کرنا ہے اور سب سے مہنگا مکمل کرنا ہے تاکہ دنیا میں کوئی تو ہمیں بھی سوچے یہ اسی قسم کا منصوبہ ہے نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ نو سو نتر میگا وارڈ اس کی صلاحیت ہے دو ہزار دو سے اس کے پر کام شروع ہوا اس کے چوراسی عرب روپیس کا پی سی ون بنا اس کے بعد اس کے اندر تخیری حربیں شروع ہوئے آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا دو ہزار آرٹ میں پھر اس کی قیمت لاغت روائز ہوئی لاغت میں تبدیلی کی گئی مسلم علیک نون کے دو ہزار تیرہ سر پہلے تک اس منصوبے کے لاغت چوراسی عرب سے بڑھا کر دو سو چوہتر عرب تک ہی گئی اس کے ساتھ بجلی کی بلوں کے پر بھی ٹیکس لگایا گیا دس پیسے فی جنٹ بجلی کے تمام جسارفین ہیں وہ ادا کرتے ہیں تاکہ یہ منصوبہ مکمل ہو جائے اور چونکہ یہ منصوبہ بڑی سٹیٹجک اہمیت کا حمل ہے اس درائع نیلم کے پانی کے پر بھارت کشن گنگا ڈیم تعمیر کرے اور ہماری کوشش یہ تھی اگر ہم نے یہ منصوبہ تعمیر نہ کیا تو بھارت کو پانی روکنے کا جواز مل جائے گا سٹیٹجک پروجیکٹ ہے پند بجلی کا منصوبہ تھا مکمل ہونا تھا لیکن اس منصوبہ کے اندر ہر دور کے اندر وہ وزارت پانی بجلی اور وزارت خزانہ کی ادم دلچسپی بھی رہی اور سب اس کے جو وسائل تھے اس کے اوپر اپنا ہاتھ سافتے رہے یہی وجہ ہے کہ وہ منصوبہ جو پپلز پارٹی اور بچھلے گدشتہ دوار میں چراسی عرب سے دو سو چوہتر عرب تک پہنچے تھا مسلمی نون کے دور کے اندر آ کے دو ہزارت تیرہ کے بعد اس کی لاغت میں اب تک ایک سو تیس عرب روپے پہلے ہی اضافہ کیا جا چکا ہے یعنی کہ دو سو چوہتر سے بڑھا کر حکومت نے مجودہ حکومت نے اس کی لاغت چار سو چار عرب روپے کی اب دوبارہ کہا گیا کہ ابھی بھی اس منصوبے کے لیے پیسے کم ہیں اب اس کی لاغت میں مزید چیسی عرب روپے اضافہ کرنا ہوگا اور اس کو پانچ سو روپے روپے تک لے جانا ہوگا اب آگے سنیے جب یہ منصوبہ پانچ سو روپے مکمل ہوگا تو اس کی دنیا کے اندر کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہوگا جس کی بیادہ واری صلاحیت نو سو انہتر میگا وارٹو اور اس کی لاغت تو پانچ سو عرب روپے اس کے بعد پیسہ بھی لگ رہا ہے منصوبہ پھر بھی مکمل ہی اور حضیر عدم نواز شیف جب آئے انہوں نے دو مرتبہ جا کے منصوبہ کا دورہ کیا اور یہ واضح ہدایات دیں کہ دو ہزار پندرہ میں اس کی پہلی تربائن آپریشن لوگی وہ مکمل نہ ہو سکی چیئرمن وابڈہ نہیں لائے گئے مسلم نور کے بڑے کلوز تھے زفر محمود صاحب انہیں ٹاسک دیا گیا دو ہزار سولہ میں منصوبہ کی تربائن آئے گی وہ بھی نہیں زفر محمود صاحب کو ہٹا دیا گیا نیا چیئرمن کو لائے گیا اب بھی منصوبہ دو ہزار سترہ میں بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا اب جو اس کے ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ دو ہزار سترہ میں فروری دو ہزار اٹھارہ میں اس کی پہلی تربائن سے بجلی کی پیداوار شروع ہوگی یعنی دو ہزار سترہ میں بھی عوام ٹیکسو ادا کرتے رہے ہیں بجلی کی بلوں کے اوپر اور مزید کرز لیا جائے گا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں کروارے آپ کسی سے چیک تو کروائیں کہ پانچ سور روپے کے اندر مہنگا منصوبہ جو صرف اور صرف سفید ہاتھی بنا ہوا ہے کیا اس کو آگے لے کر جانا یا اس کی قیمتیں بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا کوئی اقل مندی ہے ہم دیکھتے ہیں میٹرو منصوبہ دنیا کے اندر بہت ساری مثال ہیں جو اس سے سستے منصوبے بنتے رہے ہیں یہاں مہنگا منصوبہ بنتا ہے بجلی بنانے کا منصوبہ یہ آپ بڑھاتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا اس کے اندر وہی والی وجہ ہے جو اکثر اوقات سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہے کیوں بڑھائی جا رہی آپ دیکھئے بھٹی صاحب نے ٹیکسس کی بات کی بھٹی صاحب یہ یہ جو نیلم جیلم سرچارج ہے اس میں ہر بل کے ساتھ کسی کو دو سو روپیا کسی کو تین سو کسی کو پانچ سو ڈال دیا جاتا ہے اب میں دونوں کو آپ کو دے رہا ہوں آپ دونوں ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں آپ چک کریں کہ یہ پیسہ واٹر اینڈ پار منسٹری کو جاتا بھی ہے یہ نہیں ان کو نہیں جا رہا یہ جو نیلم جیلم سرچارج کے نام پر پیسہ لیا جاتا ہے ہر بل میں یہ منسٹری واٹر اینڈ پار کو نہیں جا رہا اس کا ڈار سا پتہ نہیں کدھر سے کدھر کیا کر دیتے ہیں میٹرو کی آپ نے بات کی میٹرو دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں چار روپے کی بنتی ہے ہمارے ہاتھ بارہ روپے کی بنتی ہے اچھا ایک اور انرجی کا پراجیکٹ ان کا وہ جو سولر کا جس کا بڑا انہوں نے چرچہ کیا تھا بہاورپر میں جس کے لیے پہلے زمین نون لی کے ایک بندے نے لی میں اس شہزادے کا نام بھی لوں گا اور پھر وہ کس طرح اس نے وہاں لی وہ بھی مہنگا تریل منصوب ہے جی اور اس سے بھی سمر اتنا نہیں مل رہا ایک اور پراجیکٹ یہ شروع کرنے والے چاہئے ساہی وال میں آپ چونکہ سینٹر پنجاب سے ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زرخیز ترین زمینیں ہیں وہ یہی ہیں اس کو برباد کرنے کا منصوبہ ہے پتہ نہیں تین چار ازلا کو کہ وہاں آپ کوئلے کا پراجیکٹ لگا رہے ہیں جس سے نہ صرف ہماری فصلے تباہ ہوں گی ہمارے انسانوں کو مختلف بیماریاں لگ جائیں گی بجائے اس کے کہ وہ یہاں لگاتے ہیں اب بلوچستان اتنا بڑا رکبہ ہے بلکل اور بلوچستان میں عبادی بھی نہیں ہے دور دور تک عبادی نہیں ہے کئی ازلا ایسے ہیں تو وہاں یہ پراجیکٹ لگا دیتے ہیں اور دوسرا یہ پراجیکٹ دنیا میں نکام ہو رہا ہے جو پراجیکٹ دنیا میں نکام ہوتے ہیں یہ ان کو شروع کر دیتے ہیں اور مہنگے ترین تو یہ تو جو سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے نا وہ سچ ہے یہ سب کھانے پینے کے منصوبے ہیں ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ پرائیم نیسٹر کہے کہ دو ہزار پندرہ میں ایک ٹربائن چالو ہو جائے گی ایک فلانا چیز چالو ہو جائے گی اور دو ہزار سترہ آگیا اور وہ چالو نہیں ہوئی لہا سا بلکل ٹھیک ہے یہ کھانے پینے کے منصوبے ہیں اور یہ جو نیلم جلے منصوب ہے اس کا اگر جس دن انڈیپینڈنٹ انکوری ہوئی اربوں روپے کے گھپلے اس کے اندر سامنے آئیں گے یہ تو وابڑا کے کچھ وہ انجینئر جنہوں نے بوجھ اپنے کندھوں پہ لیا اور لگیا ہوئے کہ اس کو مکمل کرنا ہے یہ واحد منصوب ہے جس کا آج بھی فینینشل کلوز ہی نہیں ہوا چھاسی فیصد کام مکمل ہے لیکن فینینشل کلوز ہی نہیں ہوا اور اس کے بعد وزارت پانوی بجرے وزارت خزانہ نے جب جب جس سٹیچ کے اندر جتنا پیسوں کا وعدہ کیا کہ دیا جائے گا جب منصوبہ شروع ہوا ڈالر کی قیمت تھی ساٹھ روپے اب ڈالر ایک سو چار پیسے تجاوز کر گئے فنڈز آپ دیتے نہیں ہیں یہ کچھ لوگوں نے پلانڈ کر پورے پلانڈ ہو کر اس کی لاغت میں اضافہ کروایا ہے اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کا اس کے اندر دھندہ لگا ہوا اس کے انکوائری ہونی چاہیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ مقردہ وقت پر منصوبہ مکمل نہیں ہوا لاغت میں اضافہ ہوا اربوں پہ لوگوں نے اس کے کھائیں اس کے اندر سے بھی کئی مشتاق ملیں گے آپ کو جن سے اربوں پہ نکلیں گے یہ جو ہمیں سیاسی قیادر نصیب ہوئی ہے آفٹر ایٹی فائیو اس قدر کرپٹ ہے کہ ایٹی فائیو اور ایٹی ایٹ میں ایک فرد کماتا تھا اور دس افراد کھاتے تھے اب دس افراد کماتے ہیں اور ایک کو کھلانا مشکل ہے ایٹی فائیو اور ایٹی ایٹ میں ڈالر کی قیمت کیا تھی اٹھارہ سے بیس روپے اب ڈالر ایک سو چار پہ وہ میری آپ کی وجہ سے یا انیکہ کی وجہ سے ڈالر مہنگا نہیں ہوا ان کی وجہ سے ہوا ہے یہ لوٹتے ہیں ملک کو اور لوگوں کا ان کو کئی حساس نہیں لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں لوگوں کا حساس نہیں کرتے الیکشن مہم میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں وعدے پورے نہیں کیے جاتے ہیں چلے ایک الیکشن مہم کا وعدہ مجھے بھی یاد ہے روٹی کپڑا مکان یہ ہر بار وعدہ کیا جاتا ہے اسپیشلی پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا زرداری صاحب کی جانب سے دیمارکرسی از دی ویسٹ ریونج تو ریونج لی جارہی ہے سندھ کے لوگوں سے سندھ کی بات کریں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ایسے شعبے کی جہاں گوسٹ ملازمین بہت ہیں گو ہسپتال تو موجود ہیں لیکن وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہسپتال بہتر ہوں یا نہ ہوں ملازمین کے گوسٹ ہونے کو ہٹانے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم مطارق کرایا جارہا ہے اور اس بائیومیٹرک سسٹم سے فائدہ کتنا ہوگا ورلا صاحب آپ کو یاد ہے وہ ٹیچرز کے لیے بھی سندھ کے بائیومیٹرک سسٹم کی بات کی گئی تھی ٹیچرز تو سراپہ احتجاج ہو گئے تھے یہاں لگتا ہے ہسپتال والے بھی فوری طور پر آئیں گے سڑکوں کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ایکسیپٹیبل ہو سکے گی آپ پہلے یہ تحقیق کرنے کہ یہ جو سسٹم مطارق کرایا جا رہا ہے اس میں کتنے پیسے لیے گئے ہیں یہ بڑا ایپورٹ ہے جب یہ جو سیاسی قیادت ہے یہ مسجد بھی بنوائے تو اس میں چک کریں کہ انہوں نے پیسے کتنے لیے ہیں آپ بھٹی صاحب کو یقیناً علم ہوگا کہ سیون شریف میں جو دھماکہ ہوا اس میں جو انانسمنٹ ہوئی شہید اور زخمی لوگوں کے لیے پیسوں کی اس میں بھی کسی نے دعو لگا لیا ہے تو یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے آپ اندر کی کہانی بتا رہے ہیں ایڈوکیشن تباہ ہو چکی ہے صحیح صحیح تباہ ہو چکی ہے کیا عام آدمی اپنے بچے پڑھا سکتا ہے کیا عام آدمی علاج کروا سکتا ہے یہ آپ کے پاس ہے دو کلومیٹر بھی نہیں آپ کے اس آفل سے دور پیمز اسلام آباد کا پاکستان کے وفاقی دارہ الحکومت کا سب سے بڑا ہسپتال ہے آپ جا کے دیکھیں مچھلی منڈی بنا ہوئے تو آپ کی ہاسپٹل جب فیڈل کیپٹل میں آپ کی یہ صورتحال ہے تو آپ سندھ میں کدھر دیکھیں گے یا پنجاب کی ریموٹ ایریاز کو کدھر دیکھیں گے ان کو کوئی غرص نہیں ہے اس لیے ان کے علاج یہاں نہیں ہوتے ان کو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو لندن چلے جاتے ہیں اگر کسی نے یہاں علاج کروانا ہو تو پھر اس کو تکلیف ہوگی پھر وہ ہاسپٹل بھی ٹھیک ہوں گے یہ تو ایسے ہی ہے نا بندے گل لیں جی بندے گل لیں اور مشین لائے ہیں تو اس مشین میں بھی کرپشن ہے صحیح لوگوں کو علاج سے گرز ہے یا ہاسپٹل کے عملے سے گرز ہے میں بیمار ہوں تو میں آج جاتا ہوں کسی ہاسپٹل میں تو میں تو علاج کی لی جاتا ہوں میں بندوں کی شکلیں دیکھنے تو نہیں جاتا تو یہ کہتے ہیں بندوں کی شکلیں دیکھ لو علاج کو چھوڑو ٹھیک ہے فسیلیٹیز اتنی مہیا نہیں ہے وہ جس طریقے سے ہم لوگ نے بات کی تھی سیون کا جب واقعہ ہوا تو قریبی ترین ہسپتال کے اندر بھی پروپر عملہ موجود نہیں تھا نہ پیرمیڈکس تھے پروپر نہ ڈاکٹرز تھے پروپر اس کی وجہ سے کئی لوگ جان سہاد دھو بیٹھے اب بائیومیٹرک سسٹم تو متعرف کروا رہے حاضری تو لگ جائے گی لیکن وہ برلاس صاحب والی بات فسیلیٹیز کدھر سے آئیں انیکہ بلکل آپ کی بات ہی کہ آپ نے حاضری کو یقینی بنانا ہے لوگ آئیں گے بائیومیٹرک سر ٹینڈس لگائے اس کے بعد لوگ آئے اگر وہاں سہولیات نہیں ہے اگر عملہ اس کے بعد موجود نہیں ہے اور سینئر ڈاکٹرز اگر وہاں پر ڈیوٹی پر نہیں ہے تو آپ کو بائیومیٹرک مشین سے کیا ملے گا ہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا جو برلاس صاحب نے نشان دے گی کہ اس منصوبے کے اندر بھی آپ پر مال بنائیں گے یہ ایک اور تجویز ہے انیکہ آپ بائیومیٹرک مشین ہے وہ سندھ سبلی میں بھی متعرف کرائے تاکہ شردیل انام میمن کی حاضری بھی چیک ہو ان کو سزا کتنی مل جائے گی اور انیکہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی آپ کو پتا ہوا کہ تعلیمی داروں کے اندر سپیشل ایکالجز کے اندر یہ منصوبہ لگانے کوشش کی گئی بائیومیٹرک اندر پتا چلا کہ وہاں پر جو سالوں سے لوگ آدھی ہیں دفاتیت نہ آنے کیا یا جنہیں یہ سوٹ نہیں کرتا تو انہیں اس مشین کو خراب کر دیا لیکن وہاں پر اگین وہاں پر کوشش کی جاری ہے کہ نہیں اس کو دوبارہ ہم ٹھیک کریں گے اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں گے کہ لوگوں کی حاضری یہ کی نہیں ہو خیبر پختون خواہ کے اندر صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے سندھ والے وہی بات ہے جو سپیشل ہسپیٹلز کے ہم بات کرتے ہیں وہ جب مرکز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سات آٹھ ہی دارے ان کے مستقل سربراہان کا تقرر نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کے حکامات کے باوجود آپ کسی کو کوئنٹ نہیں کرتے تو یہاں پر صحت کے شعبے کے اندر کوئی ایسی بہتری نہیں آئی تو سندھ والے کیسے لے کے آئیں گے ہاں اب یہ ضرور ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہوئے پچاس اسپتال ملک بھر کے اندر تمید کریں گے سندھ کے اندر بھی بنانے کا ارادہ ہے وہ بن جائے ہیں اس کے اندر کرپشن اگر نہ ہوئی تو شاید عوام کی کوئی داد رسی ہو جائے چلیے وزیراعظم صاحب کی ساری اناؤنسمنٹس جتنی انہوں نے کی ہیں ڈی آئی خان اور مختلف علاقوں میں وہ جمع کر لیں تو پاکستان کا بجٹ اتنا نہیں ہے چلیے پچاس اسپتال اناؤنس کرنا بات الگ ہے آن گراؤنڈ پریکٹیکلی بن جانا بات الگ ہے راولپنڈی کے اندر بھی ایک نیا اسپتال اناؤنس ہوا لیکن اس سے پہلے جو تین اسپتال ہیں وہ جو زیرہ تعمیر ہے وہ نہ بن سکے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے مجھے یاد ہے خاجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے پانی کی قلت پاکستان میں ہو جائے گی اور پاکستان میں پانی کی قلت اب زیادہ دور نہیں نظر آتی انہوں نے کچھ سالوں کی بات کی تھی یہاں تو ہم لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے بعد کا مسئلہ پڑا ہوا ہے اور یہ چوبیس گھنٹے کے بعد کا مسئلہ اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ جو کہا جا رہا ہے بھجی صاحب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے جتنا سکی زخیرہ ہے ہمارے پاس پانی کا اس کے بعد زخیرہ نہیں ہے یعنی بارشیں یہاں ہوتی ہیں ہر سال سیلاب یہاں آتے ہیں پانی ہم نہیں بچا پاتے کی یہ خدشہ نہیں ہے تربیلہ ڈیم کے اندر قابل استعمال پانی کا زخیرہ یعنی کہ جو اتنا پانی اس کا جو لیول ہوتا ہے تیرہ سو اسی فوٹ وہ ڈیڈ لیول ہوتا ہے ڈیڈ لیول تک پہنچ چکے قابل استعمال زخیرہ شدہ پانی ختم ہو چکے تربیلہ ڈیم کے اندر منگلہ ڈیم کے اندر صرف دس فٹ پانی رہ گیا چند ہزار اکڑ فٹ پانی وہاں پر رہ گیا وہ بھی دو سے تین دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا جو ہم زخیرہ کر چکے اب کیا ہوگا اب دریائے سندھ کے اندر جتنا پانی کا بھاو ہے سولہ ہزار اٹھارہ ہزار کیو سک وہ جتنا پانی آئے گا اتنا ہی پانی ہم نکالے گے چونکہ ڈیڈ لیول سے نیچے جو ڈیم کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اس کو آپ نکال نہیں سکتے نیچے اس کے اندر سلٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاوراوس اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں یہی صورتحال منگلہ ڈیم کی ہے اب دونوں ڈیم تقریباً خالی ہو چکے ہیں پانی سے ہماری صبحوں کی پانی کی ضروریہ ضری ضروریت پوری کرنے ہمیں پانی تو چاہیے لیکن اب توقع یہ کی جا رہی ہے قدرت کی اوپر کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ٹمپریچر بڑھے گا جو برف باری ہوئی ہے ہمارے بلائی علاقوں کے اندر وہ میلٹ ہوگی اور ہمارے آبی زخائر کے اندر پانی آئے گا بد کسی دیسے اندر حکومت کے وزراء بھی لوٹ آف ٹائم کیا چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو آنے والے دنوں کے پانی کا مسئلہ ہے عالمی اداروں کے میار کے مطابق پاکستان کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق ہمارے پاس ایک سو بارہ دن کا پانی کا زخیرہ ہونا چاہیے ہمارے پاس پانی زخیرہ کرنے کی جو گنجائی ہے وہ صرف اٹھائیس دنوں کی بلائی علاقہ صاحب اٹھائیس دنوں سے زیادہ ہم پانی زخیرہ ہی نہیں کر سکتے میں اس پر تھوڑی سی بات آپ کر دوں آپ دیکھئے کہ آپ کے ملک میں جو ڈیم بنے عیوب خان کے دور کے بعد کوئی ڈیم آپ کو پنجتالیس سال ہو گئے ہیں آپ نیا ڈیم نہیں بنا سکیں یہی آپ کی سیاسی قیادت کی نلاکی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ جو ہم ابھی نیلم جیلم کی بات کر رہے تھے اسی پہ کشنگنگا ڈیم انہوں نے بنایا بھگلیار ڈیم بنایا چراب پہ راوی پہ مادو پہ ڈیم بنایا ہوا ہے اور یہ سارے ہمارے کناروں پہ ہیں 26 نئے ڈیم کا تبیت جاری ہے بیاس اور ستلج جو ہے اس پہ انہوں نے سب سے بڑا بھکڑا ڈیم بنایا ہوا ہے اب ہمارا دشمن اتنی سوچ رکھتا ہے کہ اس نے ہمارے سارے پانی کو روک کر اپنے ڈیم بنا لیے ہمیں جو درائے سین کا پانی آتا ہے جس یہ جو درائے کابل ساتھ ملتا ہے انہوں نے افغانستان میں بھی ایک ڈیم شروع کر دیا انڈیا نے افغانستان میں گومل زیمل ڈیم کے نام سے وہاں بھی ڈیم شروع کر دیا وہ پاکستان کو پاکستان کی جو زری زمین ہے جو سونا اگلتی ہے اس کو برباد کرنے کا اس کو کھنڈر بنانے کا ایک خواب ہے اور بدکسمی جیسے پاکستانی سیاستدان اس کا حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ 25 ساتھ سے کالا بھکڈیم ہی ہم بنا پا رہے ہیں اس پہ اتفاقی رائے نہیں کر سکے تھرڈ ٹائم پرائم نیٹرشپ لینیو اٹھاروی تنمیم ہو جاتے ہی اتفاقی رائے ہو جاتے ہیں کالا بھکڈیم چونکہ ملکی ضرورت ہے اس کے اوپر آپ پر اتفاقی رائے نہیں ہوگا کوئی مقدمہ انہوں نے نہیں لڑتے جو سند آس موائدہ اس پر نہیں عمل کرانے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا تو یہ سارا قصور میرا یا آپ کا یا ہنیکہ کا نہیں ہے بھٹی صاحب یہ آپ کی سیاسی قیادت کا قصور ہے جو نہ تو نئے ڈیم بناتی ہے کیا چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں کتنا پانی زائے ہوتا ہے یہ جو شہر ہے یہ اتنا پانی بہا دیتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے ندی نالے پورے ملک میں ہیں یہ وہاں ڈیم نہیں بنا سکتے چھوٹے ڈیم بھی تو بن سکتے چھوٹے ڈیم بڑے ڈیم کوئی بھی ڈیم وہ ڈیم ہی ہمیں چاہیے برلاس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سمیل اکبال بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کالا بھاگ ڈیم سیاست کی نظر ہونے کی وجہ سے ایک عام شہری سفر کر رہے یہاں سہلاب تو آ جاتے ہیں لیکن وہ پانی جو بارش کی وجہ سے صاف پانی اللہ تعالی کی طرف سے انعائد کیا جاتا ہے ہم وہ نہیں بچا پاتے ایک جگہ سہلاب آتے ہیں دوسری جگہ کہت سالی ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے وزیر صاحب یہ فرماتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ آپ دعا کریے کہ بارش ہو جائے اور بارش زیادہ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دعا کریے کہ بارش ختم ہو جائے تو اگر دعاوں کی بیسس پہ چلنا ہے اور ڈیم نہیں بنانے تو پھر اسی طرح کی سیچویشن ہمیں آئے روز دیکھنی پڑے گی لیکن جاتے جاتے ایک اچھی خبر ضرور سناتے جائیں پاکستان میں فٹبال فینز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ رونالڈو بریزیلین فٹبالر ہیں رونالڈ جینیو وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں ان کا بیچینی سے انتظار ہے ڈیفنیٹلی اچھا ویلکم بھی کریں گے اور پاکستانی بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہیں وہ بھی رونالڈ جینیو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہمارے آج کے شوز اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دی جائے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر